ہم جانتے ہیں آئے دن بھارت ورش میں جاتیوں کو پر کمنٹس ہوتے رہتے ہیں تو آج ہم آپ کے جانے مانے میں مشٹر سنگھم یادب سے اس بارے میں رائے لینا چاہتے ہیں مشٹر سنگھم یادب اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے دیکھئے میں یادب جاتی سے بلوم کرتا ہوں اور میں کسی بھی جاتی یا دھرم کو چھوٹا یا بڑا نہیں مانتا لیکن دنیا میں کچھ بد دماغ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یادب ہے کیا تو آج میں انہیں اس ویڈیو پر ماتیم سے یادب کی اصلی پہچان بتانا چاہتا ہوں یادب ویہ ببر شیر ہے جہاں بھی دھارتا ہے سب کی فارتا ہے یادب سے جلنے والے جل جل کے کالے ہو گئے ان کی بہن ہماری فین وہ ہمارے سالے ہو گئے ہم یدو ونسی ہیں ہماری پونس زلی سے لے کر قبرستان تک ہے آواز زلی تک جاتی ہے اور دسمن قبرستان تک ہم اہیر ہیں پیار سے مانگ لو تو جان بھی آجر ورنہ تلواروں سے اتھیاس لکھنا ہماری پرمپرہ ہے مانا کی تیرے یہ کواس سے بھیڑ ہو جاتے لیکن ہم بھی یادب ہیں ہماری ایک دار سے پوری بھیڑ بکھر جاتی ہے تیبر تو ہم بکتانے پر دکھائیں گے سہرے تم کرید لو حکومت ہم چلائیں گے راست تو ہمارا ہر جگہ پہ پسند کرنے والوں کے دلوں میں اور نا پسند کرنے والوں کے دماغ میں چھیڑنا مت فار دیں گے لوگ تو مردوں کو گاڑتے ہم یادب ہیں جندوں کو گاڑ دیں گے لوڈ کر کے رائی پھل جب جیت پہ سبار ہوتے باندھ سبا جب گبرو تیار ہوتے دیکھتی ہے دنیا چھت پہ چڑ کر کہتی کاش ہم بھی یادب ہوتے شیر کبھی چھپ کر شکار نہیں کرتے وزل کبھی کھل کر بار نہیں کرتے ارے ہم تو یودائی یادب گوم کے مر کے بھی ہر سویکار نہیں کرتے چوڑی چھاتی بھی روکی جنگل میں شیر سے اور سہر میں یادب سے بچ کے رہنا کیونکہ شیر تو صرف فارتے مگر یادب بیچ راستے میں جندہ گارتے ہیں یادب ہاتھ کسی کا تھام کر چھوڑتے نہیں وعدہ کسی سے کریں تو توڑتے نہیں اگر توڑتے کوئی دلی یادب کا تو یادب بنا ہاتھ پیر توڑیں چھوڑتے نہیں ایسا کوئی سہر نہیں جہاں یادب کا کہہ نہیں اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو ایسی کوئی گلی نہیں جہاں یادب کی چلی نہیں ہم یادب ہیں یادب مارتے کم ہے گھسیٹ سے زیادہ ہے یادب کو جھکا دے ایسا کوئی مائی کلال پیدا نہیں ہوا کیونکہ ہم اس ونس گئے جس نے گوبردان پروت کو بھی اپنی انگلی پر اٹھا لیا تھا بس تو دوسمنی تو ہم چیٹی سے بھی نہیں کرتے لیکن بیچ ہم آیا تو شیر بھی نہیں چھوڑتے لوگ اکثر اس جگہ جاتے ہیں جہاں اتھیاس ہوتے ہیں ہم جہاں جاتے ہیں وہاں اتھیاس بن جاتے ہیں جمین کی قیمت اور یادب کی قیمت کبھی کم نہیں ہو سکتی کیونکہ دل تو عاشق توڑتے ہیں بھی یادب تو ہٹیاں توڑتے ہیں کوشش تو سب کرتے ہیں پر سب کے سر پہ تاج نہیں ہوتا دولت تو سب کے پاس ہے پر یادب والا انداج نہیں ہوتا تھوڑی ساتھ کی ہمیں بھی سکھا دے مرلی والے اتنا کھنکار اور خطرناک بنا دیا کہ جنگل سے بھی گجرتے ہیں تو شیروں کی بھی دھڑکنے بند ہو جاتی ہیں جب میں سردیوں میں کمیج میں نکلتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں سنگم یادب کی یہ ٹھنڈ نہیں لگتی ٹھنڈ تو ان کو لگے گی جن کے کرموں میں داگ ہے ہم تو یادب ہے ہمارے تو خون میں بھی آگ ہے یادب کو جنجیر میں قید کرنے کا سپنا مت دیکھنا کیونکہ ہم وہ آدم کھوڑ شیر ہیں جس کا بھی شکار کرتے ہیں اس کا جسم تو کیا روحو بھی دم توڑ دیتی ہے ہم یادو ونسیوں کی انٹری ہمارے آنے سے نہیں ہمارے جلنے والی لوگوں کے بھونکنے سے پتہ چلتی ہے جتنے دن بھونک نہ ہے بھونکنے دوں گا جس دن میرے یادب بھائی پاتھ اٹھایا سالے اسی دن ٹھونک دوں گا جلنے لگا زمانہ سارا کیونکہ چلنے لگا نام ہمارا دسمنوں کی آنکھوں میں آیا در کا سایا شیر بھی اس دار سے گھبر آیا جب اس دردی پر یادو ونسی بھی رسنگم یادب آیا نہ گھومانے کے لیے کار چاہیے نہ گلے کے لیے ہار چاہیے بھانگوات گیتہ میں بھانگوان سری کرشنے بہت بڑی بات کہی ہے جیبن کے ادھار کے لیے کیول یادب کا ساتھ چاہیے اوقات میں رہ کے بات کرنا بیٹا کیونکہ جو یادب سے اٹکتے ہیں وہ سمسان میں بٹکتے ہیں در فیلا دوں اپنے نام کا میں بختوں سری رام کا ایک بار نہیں سو بار نہیں بار بار یہی دھوڑ آئیں گے لاشوں کے کھیلوں پر چڑھ داری سہی لیکن مندر وہیں بنائیں گے جاگ اٹھو یادب کے لالا رام مندر بنانا ہے جیسے جلی تھی لنگا ویسے پاکستان جلانا ہے ہمیں کیا در آئے گا موت کا منجر ہم تو خودی دہار دیتے ہیں ہم وہ یادب ہیں جو کھیل کھیل میں بھی شیروں کے جبڑے فار دیتے ہیں ہم شولوں پر چلنے والے نہ ڈرتے چندنگاروں سے اب ساری دھرپی گونج اٹھے گی سنگم یادب کے للکاروں سے مانا کیا بھی نام اور پہچان چھوٹی ہے لیکن ایک دن لوگ لائن لگائیں گے سنگم یادب کے چہرے سے ملنے کے لیے کسی نے کہا لوہا ہے ہم کسی نے کہا فول آدم ماں قسم وہاں بھگدڑ مچ گئی جب ہم نے کہا یادب ہے ہم گڑی نکٹ آئی بندو پھر سے دھرم ید ہوگا آگ لگا دو اس گھر کو جو یادب کے برود ہوگا جیسا کہ سننے میں آتا ہے یادب کی جنسل کیا بہت تم آتی دکھتی ہے یہ پرکردی کا نیم ہے آدھی شیروں کی شنگ کیا بڑھا دی جائے تو باگی پراجاتیاں خطرے میں آ جائیں گے یہ تھی زندہ میں یادب کے بچار اور ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد